اسلام علیکم ناظرین آج بارہ جون دوہزار اکیس ہے و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم خبر کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ناظرین اس خبر کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک کولیکٹو ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سمجھنا اور چند ڈارٹس کو کنیکٹ کرنا ضروری ہے تب جا کے ہی اس خبر کی اصل جو حقیقت ہے وہ ہم پہ منکشف ہو سکتی ہے ناظرین آپ کئی دنوں سے سن رہے ہوں گے کہ جانگیر خان ترین نے ایک گروپ بنا لیا ہے جانگیر خان ترین کو ترٹی فائف ترٹی ایٹ یا فوٹی ایم این ایز پلس ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے اور جانگیر خان ترین جب چاہیں جس وقت بھی چاہیں وفاق اور صبائی حکومت کو گھرا سکتے ہیں یا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جانگیر خان ترین اور ان کا جو حمایت یافتہ گروپ ہے اگر وہ چاہیں تو دیفنیٹلی پنجاب اسمبلی کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کے امیدوار جو ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنی حمایت سے دس بردار ہو جائیں تو اس کے بعد عثمان بردار وزیرالہ نہیں رہ سکتے لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے ٹھیک ہے یہ بات کرنا کہ وہ جانگیر خان ترین کے اس قدر جانباز ہیں وہ 38 یا 40 لوگ جو ہیں کہ وہ جانگیر خان ترین کے ایک اشارے پہ اپنی جانے نچاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ تصویر کا ایک سطحی رخ ہے ناظرین ٹھیک ہے حقیقت یہ ہے کہ جانگیر خان ہو سکتا ہے چند لوگوں کے تحفظات ہیں جنون تحفظات ہوں گے اس حکومت سے اس حکومت سے وہ ناراض ہوں گے اور اسی ناراضگی کی وجہ سے جانگیر خان ترین کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں لیکن زیادہ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ جانگیر خان ترین مقتدر حلقوں کے آنکھ کا تارہ ہیں ان کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کردار وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ مقتدر حلقوں کے کہنے پہ زیادہ تر لوگ جانگیر خان ترین کے کیمپ میں شامل ہوئے ہوں اب سوال یہ ہے کہ کیوں کیوں اس طرح مقتدر حلقوں کو اس طرح کا ایک گروپ تشکیل دینے کی کیا ضرورت ہے تو اس کے لئے آپ کو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کا جو ہے مطالعہ کرنا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا تو میں اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا اور نہیں میں اس شخص سے بحث میں جیت سکتا ہوں چنانچہ اس طرح کے گروپ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ایک تنبیہ کرنی ہوتی ہے ایک اشارہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چند اختلافات تھے حکومت کے درمیان عمران خان صاحب کے درمیان اور مقتدر حلقوں کے درمیان کور ایشیوز پہ اہم ترین ایشیوز پہ چند اختلافات تھے اور وہ اختلافات کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے چوبیس صحافیوں کو بلایا تھا اور اس میں یہ باقاعدہ کہا تھا کہ ہم جو ہے نا انڈیا کے ساتھ جو ہے معاملات تجارتی معاملات درست کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حکومت نے جو ہے نا اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا پھر عمران خان صاحب نے چند دنوں بعد جو ہے وہ بلایا صحافیوں کو اور ان سے کہا کہ کوئی تجارتی تعلقات جو ہے نا انڈیا کے ساتھ نہیں بڑھیں گے جب تک آرٹیکل تری سیونٹی ترٹی فائف اے پہ بات نہیں ہوتی تو یہ اختلافات بلکل کھل کر سامنے آ گئے تھے تو اس طرح پھر وہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں ایک بیٹل شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آساب کے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے مقتدر حلقوں کے درمیان اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کے درمیان یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسی جو خبریں آ رہی تھی تو وہ اختلافات کافی حد تک بڑھ گئے تھے اس لیے اس قسم کے اختلافات کی جو ہے نا اس طرح کے گروپس بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے حکومت کو دباؤں میں لانے کے لیے دوسری خبر دوسرے ڈاٹ ناظرین جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی حکومت کی باتیں چل رہی تھی لیکن اس میں پھر یہ تھا کہ کوئی اتفاق کے رائے اپوزیشن کے حلقوں کے درمیان قائم نہیں ہو رہا تھا اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ وزیراعظم کون ہوگا زہر پپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا وزیراعظم ہو اور نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمارا وزیراعظم ہو اب نون لیگ کے اندر پھر کنسینسز نہیں تھا کہ شباز شریف ہوگا تو شباز شریف کیوں ہوگا مریم نواز ہوگی نواز شریف کی شرط یہ تھی کہ مریم نواز کو وزیراعظم ہونا چاہیے نواز شریف کی اپنی شرطیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارمولا یہ بھی تھا کہ زیادہ تر حصہ جو ہے قومی حکومت میں وہ نون لیگ کا ہوگا ٹھیک ہے اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی حصہ بقدر جسہ ہوگا تو اس میں بھی نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارا حصہ زیادہ ہوگا اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی حصہ ہوگا تو اگر وہ سیٹ اپ ناکام ہو جاتا ہے تو اس پورے سیٹ اپ کی ناکامی کے ذمہ داری ہمارے سر پر ڈال دی جائے گی بھائی کیونکہ حصہ تو ہمارا زیادہ ہوگا تو پھر ہم نیکسٹ انیکشن میں کیا کہہ کر جائیں گے کیونکہ لوگ تو زیادہ تر سوال ہم سے پوچھیں گے اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے دیفنیٹلی خاندان میں ہے کہ نواز شریف ہو یا شباز شریف مریم نواز ہو یا شباز شریف وزیراعظم ہو تو کنسینسز فیملی کے اندر ہی ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ جو فارمولا تھا قومی حکومت کا وہ فلاپ ہو گیا پوزیشن کے درمیان آپس میں چپکلش زیادہ تھی تنازوات زیادہ تھے اور اسی دوران یہ بھی آپ نے دیکھا ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ معیشت نے بوسٹ پکڑا معاشی اشاریہ جو ہے وہ مضبط ہونا شروع ہو گئے اور معیشت جو ہے اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو گئی ہے ٹیک ہے تو ڈیفنیٹلی پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان حلقوں کو یہ پیغام دیا ہے یہ پیغام دیا ہے کہ اب دس سال تک آپ انتظار کریں دس سال تک آپ انتظار کریں ابنان خان صاحب اب دس سال تک مزیراعظم رہیں گے ٹیک ہے یہ خبر تھی اور یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ تھا تو یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا اور آپ کے سامنے جو انا واضح کرنا ضروری تھا ٹیک ہے اس لیے اس قدر لمبی تمہید جو ہے وہ باننے کی ضرورت پڑی ہے تو اب اس سے ان کو جان کے لالے پڑ گئے نون لیک پی پلس پارٹی کو کیونکہ اقتدار کے لیے یہ اس قدر زیادہ انتظار نہیں کر سکتے دس سال انتظار نہیں کر سکتے ایسے دمر کا ٹویٹ بھی دیکھنے ان کا بھی کہنا ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگلی بار بھی وزیراعظم عمران خان صاحب ہوں گے ٹیک ہے تو یہ اسی تناظر میں ہے اسی کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نئے جی جانگیر ترین نہیں گرا سکتے یہ نہیں ہو سکتا تو بھئی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیراعظم بنے ہیں ایک الیکشن پراسس کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں نا بات شاہ تو نہیں ہے کہ اقتدار پر قبضہ کیا ہو تو جب اکثریت ہے ان کے اسمبلی میں تو اگر اکثریت سے محروم ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کا جو ہے وہ اکثریت جب ختم ہو جاتی ہے تو وزیراعظم شیف ختم ہو جاتی ہے ٹیک ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں میں چند ایک فیکٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو میں چند تجزیہ دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب ہمیشہ وزیراعظم رہیں گے ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا عقیدہ ہے الیکشن پارلیمانی سیاست ہے الیکٹورال سیاست ہے جس کی اکثریت ہوگی وہ وزیراعظم ہوگا ٹیک ہے تو ہمیں چند حقیقتیں قبول کرنی چاہیے ٹیک ہے دوام جو ہے صرف اللہ کی ذات کو آصل ہے عزل سے ابت تک صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے ٹیک ہے تو جو لفافے کا الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت تا قیامت رہے گی تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا بھئی یہ تو میرے ضمیر پر بوجھے اس طرح کی بات کرنا میں کیوں کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر دوں جو حقائق کے براقس ہو لیکن بارہال یہ خبر شیئر کرنی تھی اور اس میں پیغام بھی بیجنا تھا میں نے کہ میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا کرتا ٹیک ہے کہ میں خواہشات کے مطابق چلوں کہ جی آپ کی چونکہ خواہش یہ ہے اس لئے مجھے ترزیہ یہ کرنی چاہیے یہ فیکٹس ہے تفسرہ ہے ترزیہ ہے وہ حقائق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے باقی لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے ٹیک ہے اپنے ضمیر کے مطابق لوگ خود فیصلہ کریں ہم خود فیصلہ کرتے ہیں ٹیک ہے تو میں ہمیشہ عمیران خان صاحب کی معاہد اس لئے کی ہے کہ ایک ترڈ پارٹی ہونی ضروری تھی ان کو اپراپریئٹ پراپر ٹائم دینا چاہیے تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے مضبط اشاریوں میں جا رہی ہے اور معیشت کے پوزیٹیو اثرات بھی آنا شروع ہو جائیں گے چند دنوں میں آپ دیکھنے گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے گزار اشارت پیش کرنی تھی آنے والے ویڈیوز میں وقتاً وقتاً آپ سے نشست کا احتمام ہوتا رہے گا اللہ حافظ